بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد بن نبی نمی وعلا علیہ وصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق نمبر 142 وآلہ ہے سبق قانوان ہے مارکہِ بدر اور حق و باطل کے فیصلے کا دن ہجرت کے بعد جو غزوات شروع ہونے کا سلسلہ ان اسباق ہم آج بڑھ رہے ہیں ان اسباقوں پر ہم پہنچے ہوئے ہیں گردشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا ایک صحابی رسول کا واقعہ تھا جس میں انہوں نے جنگ کی ابتدا کی اور ان سے غلطی سختت ہوئی تھی اس پر وحمت اللہ وآلہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا تھا لیکن پھر قرآن مقدس نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہ ان کے اس صحابی کے اس عمل پر جو مشرقی نے مکہ الزام لگایا کرتے تھے مسلمانوں پر کہ حرمت والے مہینوں نے انہیں تیر چلایا جبکہ سب سے پہلا تیر حجرت کے آٹھ مہینے بعد حضرت سعید بن ابی وقعہ نے چلایا لیکن اس تیر کے عوض میں کوئی ذہمی نہیں ہوا تھا لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں کے تیر چلانے کے بعد یعنی کہ ایک ہجری ذی قدا کے مہینے میں جو انہیں دوسرا تیر چلایا اس تیر کے عوض میں مشرقین مکہ کے ایک سرداد جنگ ایک قتل ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تردیبات تھی کہ صرف مشرقین مکہ کے قافلے پر نظر رکھنا تھا بہرحال لیکن اس کے جواب میں جو قرآن مقدس اترا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بے شک غلط ہے لیکن جو مشرقین مکہ کا طرز عمل رہا ہے خدا کے راستے سے رکنا اللہ وحدہ و لا شریک لہو کو ماننے سے انکار کرنا یہ ان حرمت والے مہینوں سے جنگ کرنے سے بھی بڑا سخت ہے جو تم نے عمل اختیار کیا ہے یہ امنی گزشتہ سبق میں پڑھا تھا لیکن آج کا جو سبق ہے مارکہ بدر اور حق و باطل کے فیصلت ہے یعنی کہ جو سب سے پہلا غزوہ بدر ہوا تھا جو غزوہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے ہوا تھا اس غزوہ کیسے شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا اس غزوے کی تاریخ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کی ان شرارتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے بے خبر نہیں تھے ان کی ان شرارتوں سے لمحہ لمحہ قریش سے مشرقین مکہ کی جو سادشی تھی ان پر نظر رکھے ہوئے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو شام میں جانے والے قافلہ پر نظر رکھی اس قابلے کے پیچھے آدمیوں کو لگا دیا لیکن قافلہ بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا شام کے لیے مکہ سے شام کے لیے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی جاسوسی کے لیے مسلسل آدمیوں کو چھوڑا کہ اب شام سے قافلہ کب واپس آئے گا کیونکہ اپنے سبق میں بڑھا تھا کہ اب اللہ کی طرف سے اجازت دیکھ چونکہ اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ اب بھی اگر یہ تمہارا جو سوال اٹھائے وہ سوال کا تم جواب دے سکتے ہو تیرہ سال تو سبر کا اللہ نے حکم دیا تا لیکن تیرہ سال کے بعد ان کے سوال کا جواب تمہیں اجازت دے دیں گے اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی کا جواب دے رہے تھے کہ پھر قافلے پر نظر رکھنے کے لیے مسلسل آدمی چھوڑ دے پھر رمضان مبارک کا مہینہ لگتے ہی دو ہجری میں معلوم ہوا کہ قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا ہے قافلہ کا سردار کون تھا قافلہ کس کی نگرانی میں تھا ابو سفیان کی نگرانی میں تھا اور خبر ملی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کے پاس منوس ہونے کی مالیت والا سامان اس قافلے میں ہے جبکہ حفاظت کے لیے صرف چالیس آدمی متعین تھے اس قافلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا یہ قریش کا سوداگری والا قافلہ ہے جو مال و دولت سے لدہ ہوا ہے آپ حضرات اس کی طرف نکلیں وہ سکتے اللہ تعالیٰ غریمت میں سب کچھ آپ کو دے دے عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں نکلنے کا شوق تو دلوا دیا لیکن نکلنے فرض نہیں فرمایا شوق خالی دلوا دیا لیکن نکلنے کے لیے فرضیت لازمی نہیں قرار دے دی گئی اپنے اپنے حالات کی مطابق یہ قافلہ یہ لشکر تین سو تیرہ پر مشتمل تھا جو کہ مشہور ہم جانتے ہیں کہ بدر میں کتنے صحابہ اکرام تھے لیکن چونکہ کسی بڑی جماعت یا بڑی جنگ کا مسئلہ نہیں تھا یہ یہ خالی قافلے کو روکنے کا مسئلہ تھا جس قافلے میں صرف چالیس افراد تھے کفاظت پر متعین تھے اس لیے بازبتہ جنگی تیاری نہیں ہوئی تلوار برچہ کلاری وغیرہ جو چیز جس کے ہاتھ لگی لے کر تیار ہو گیا بارہ رمضان المبارک دو ہجری میں حضرت رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم دو رمضان کو نکلے بارہ رمضان المبارک دو ہجری میں رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم ان سچے وفاداروں کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ادھر عبو صفیان بھی جہاندیدہ تھا عبو صفیان بھی چالاک آدمی تھا اس کو بھی خبر تھی یا مسلمانوں کی جانب سے جاسوس تھے وہ اس نے بھی جاسوس چھوڑے تھے کہ ہمیں خبر دو کہ مسلمانوں کی حرکت کا کیونکہ اب مسلمان وہاں سے جواب دے رہے ہیں ہماری سادشوں کا اس کو پورا احساس تھا کہ مسلمان جن کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ضرور ہمارا پیچھا کریں گے شام سے نکلتے ہی اس نے طب لگانی شروع کر دی شام سے جو ہی نکلا صفیان کا قافلہ راستہ میں اس کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی کوئی بڑی جماعت اس قافلے کے منتظرے تاقب میں ہیں ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اس نے فوراں زمزم غفاری نام کے ایک آدمی کو مزدوری دے کر زمزم نامی ایک شخص تھا اس کو مزدوری دے دی کہ تو فوراں جلا جا مکہ میں اور مکہ میں یہ بول کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں اور اختیار رویہ کون سے اختیار کیا زمزم غفاری نے اس نے ہونٹنی دوڑا دی ہونٹنی کے کان کار دی ہونٹنی لولوان تھی عربی رواج کی مطابق مکہ میں ایسے داخل ہوا کہ ہونٹنی کے ناک کان کٹے ہوئے تھے اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے تھے اور کجاوہ الٹا کر کے ہونٹنی کی پشت پر رکا ہوا تھا اس نے داخل ہوتے ہی زور زور سے چلانا شروع کر دیا آواز لگائی ہائی ہائی برباد ہو گئے کافلہ لٹ گیا کیونکہ مکہ والوں کو یہ خبر تھی کہ جو کافلہ ابو سفیان کی زیر سرفرستی میں آیا ہے منو سونی کی مالیت اس میں موجود ہے ہائی ہائی برباد ہو گئے کافلہ لٹ گیا مدینہ والوں نے حملہ کر دیا اپنے کافلے کو بچانے کے لئے دوڑو ہائی کافلہ ہائی کافلہ اس کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑا تھا کہ شائروں نے شائری کے ذریعے سے اس حملے کے لئے مشرقین مکہ کو بڑھکایا اور جو لیڈر حضرات تھے ان حضرات انہیں بھی اپنی کوششیں جاری رکھی اس حملے میں جس حملے میں مشرقین مکہ کا دوسرا تیر لگنے سے خلاف ہوا تھا تو پہلے ہی آگ بڑھکی ہوئی تھی لیکن اس طرح سے عمل سے آگ اور بڑھک گئی جو بھی جوان تھا ہتھیار بند ہو کر وہ مدینہ کے لئے نکل پڑا یا تک آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی سردار مکہ میں نہیں رہا سب سردار نکل پڑے صرف ابو لہب وہاں موجود رہا لیکن اس نے بھی پیسے دے کر اپنی جانب سے ایک شخص کو متعین کر کے اس جنگ کے لئے بیج دیا اس نے اپنی جگہ پیسے دے کر دوسرے شخص کو بیجا ابو لہب نے اپنی جگہ آس ابن حشام کو اپنے قرضہ کے بدرے میں بیجا لشکر کے پاس سامان جنگ کی بھی کچھ کمی نہیں تھی ایک سو گوڑے تھے ان کے پاس وہاں صرف یہ ہم آگے پڑھیں گے کتنے گوڑے تھے مسلمانوں کے پاس ایک سو گوڑے مشرقین مکہ کے پاس تھے اونٹوں کا تو حساب نہیں تھا یہ مکہ سے جوش میں اکڑتے ہوئے چلے تکبر سے نعرے لگاتے ہوئے چلے اور مشرقین مکہ کے جو بت مانے جاتے تھے ان بتوں کے نام لے کر یہ چلے جا رہے تھے اور بینڈ اور باجے کے ساتھ یہ اس لشکر کے ساتھ نکلے ہوئے تھے تکبر کے ساتھ اور آج مسلمانوں کا نام ہی مٹا دیں گے ہم قرآن کریم نے ان کے اس تکبر کو اور گمن کو اس طرح بیان فرمایا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شام دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور اللہ لوگوں کے سارے آمان کو اپنے علم کے احادے میں لیا ہوا ہے دوسری طرف حضرت رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسکر کا کیا حال تھا صرف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقدار ابن السود الرضی اللہ عنہ کے پاس دو گوڑے تھے سریکھ دو گوڑے تھے باقی ستر اونٹ تھے اور ستر اونٹ میں سے تین تین آدمی تین تین سحابہ ایک اونٹ پر سوار ہوا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجو اور حضرت مرصد غنوی رضی اللہ عنہ یہ تین حضرت دو سحابہ اور آپ رحمت اللہ عنہ ایک اونٹ پر سوار تھے جس پر باری باری سفر فرمائے جا رہا تھا ساتھی عرض کر رہے تھے دونوں صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے رہیے اونٹ پر تشریف فرما رہیے ہم پیتل چلیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین جواب دیا نہیں نہیں نہ آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو نہ مجھے آپ سے آپ سے کم سواب کی ضرورت ہے نہ آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو نہ آپ مجھے آپ سے کم سواب کی ضرورت ہے سبحان اللہ یہ ہیں دو جہان کے بادشاہ اور یہ ہیں ان کی اخلاقی تعلیم سفرہ نامی جگہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بس بس بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عدی رضی اللہ عنہ ابو غبار ابو صفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے بیجے یہ دو صحابہ ایک ارام وہاں سفرہ میں پہنچ کر اب جو قافلہ وہاں سے نکل رہا تھا ابو صفیان کے قافلے کی نگرانی کے لیے بیج دیا وادی زفران پہنچ کر پتا چلا کہ مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑا ہو ہے یہ تھا آج کا سبق انشاءاللہ کلم پڑھیں گے صحابہ ایک ارام سے مشورہ وصل اللہ تعالیٰ کی خلقی محبت بڑا دیسے